ایک بار پھر مانبتہ شرم سار ہوئی ہے دراصل دو دن سے ایک نبجات کو کوئی مرد عوستہ میں لاواریس عوستہ میں آ پر چھوڑ گیا تھا اور اسپتال کی گیٹ نمبر چار کے پاس پڑے اس مرد نبجات کو کتے پہلے تو نوچھتے رہے اسپتال کی کرمچاریوں اور لوگوں نے جب اس پر ان کی نظر گئی تو انہوں نے کتے کے چنگل سے اس نبجات کے اس کو چھڑوایا جانکاری کے مطابق فورو لال بھیل اپنی گربووتی پتنی کو لے کر ایک نئے اسپتال میں پہنچا تھا اور رات میں مہیلا نے مرد بچے کو جنم دیا اس کے بعد فورو لال نے نبجات کے شب کو لال کپڑے میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا لیکن نبجات کے شب پر کتوں کی جگہ جب نظر پڑی تو کتوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا وزی میڈیا سمبادہ تک کہے کے شرم اس وقت فون لائن پر آئے کہے کے کیا کچھ اب اپ ڈیٹ اس پورے معاملے میں جب یہ ویڈیو سامنے آیا لاپرواہی کا بھی عالم جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس سے مو پھیرتا ہوا سٹاف اور لوگوں کی اپنی سمبیدن ہنٹا اس پوری تصویروں میں نظر آتی ہے بلکل آسید دیکھئے بہت اصم وزر نے سید تصویر ہیں مانبتہ کو شمسا کرنے والی تصویر ہیں بلکل ہلا دینے والی تصویر ہیں نوجات کی موت ہوئی تھی اور وہ جب اس کے ماتا پتا جس نے ان کو جنم دیا تھا وہ اس کو موت ہونے کے بعد دفنانے کی جگہ سیدھا کچھلے کے دھیرے اس کو فینک گئے تبھی وہاں سے جنگلی آوارہ جانور تھے ان لوگوں نے آوارہ جانور نے اس کو مو میں دبا کر کے نوچ رہے تھے تبھی اس لوگوں نے نظرہ رکھا اسپطال میڈیکل کولیج کوٹا کے نظرہ ہے صبح کی تصویریں ہیں جب لوگوں نے نظرہ رکھا تو لوگوں نے وہاں سے جانور کو بھگا نہیں کچھ کی تب اس کے موہ سے بمشکل شفرہ نوجات کا اس کو نکالا گیا اور تب بابی نکر تانہ پولیس اس کو سوسنا دی گئی مابی نکر تانہ پولیس نے جو پرابیس اس میں سامنے آیا ہے جو چطور کا ایک پروار تھا وہ یہاں پر ڈیلیوری کے لئے آیا تھا لیکن بین کے اندر جو ڈیلیوری ہو گئی تھی اور جو پیٹل کی ڈیپ تھی وہ ڈیلیوری کے بعد جسٹ بات ہو گئی تھی اسے میں مانو جو ماتبتہ ہیں ان کی بھی اسم میں نے سیزتا کی پرہ کاشتا ہے کہ انہوں نے اس نظرات کو جنگان شرطہ اس کو دفنانی کی جگہ اور کچھرے کے ڈیپنے میں افیکٹ دیا کچھرے کے ڈیر افیکٹ دیا وہاں سے جانور جودہ اس کو لے گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویریں بلکل ہلوا دینے والی ہیں بلکل سماج کے اور مانو تاکوش انشاءالت کرنے والی ہیں پیرال جو پولیس ہے وہ ماتب جو پتا ہے ان کو ایساپ میں لیا ہے اسے پورس آج کر رہی ہیں اور یہ پولیس جان کرنے ہیں چھوٹا ہی جا رہی ہیں اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں پی سی سی کے باہر بیروزگاروں کا پردشن پریوک شالہ سائک کی پروویجنل سوچی جاری کرنے کے مانگ مکہ منتری کے سامنے رکھی گئی ہے نیشلک جانچ ریوجنا کارمک سنگ نے یہ پردشن کیا ہے اٹھارا مہینے سے پرشان ہے یہ بیروزگار یوہ اور اب ان کی طرف سے کیا گیا ہے پردشن انشت روپ سے اپنی مانگوں کو لے کر پردشن کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کچھ ان کو آشواسن ملے گا یہ بڑی بات اور پی سی سی کے باہر پردش کانگریس کاریالی کمیٹی کا جو دفتر ہے اس کے باہر ان لوگوں کا یہ پردشن اور اٹھارا مہینے سے دراصل یہ بیروزگار ہیں اور اپنی مانگوں کو لے کر آج پی سی سی دفتر کے باہر یہ سبھی اکٹھے ہو گئے پریوک شالہ سائک جو لیب اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کا اگزیم دیا پاس ہوئے لیکن ابھی بھی نیوکتی نہ ملنے کی وجہ سے بیروزگار ہیں پردش میں شکشہ ویباغ میں تبادلے لگاتار دکھائی پڑ رہے ہیں تبادلوں کو لے کر کئی جگہوں پر بچوں میں ناراضگی بھی دیکھنے کو ملی ہے کئی جگہوں پر سکولی بچوں نے سکولوں میں تالہ لگا دیا تو پردرشن بھی کیا چلال چھے تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں علاقہ جگہوں کی جائپور کے شاپوروں میں دیون گام کے راج کی اچھ مادمک ویڈیالے میں شکشکوں کے تبادلے کو لے کر چھاتر چھاتراؤں کا گفصہ پھوٹ پڑا ویڈیالے کے مین گیپ پر انہوں نے تالہ لگا دیا اور دھرنا دیا زیادہ کی اگر الگر کے بانسور کی بات کریں تو میران کو قضبے میں راج کی ابالکہ اچھ مادمک ویڈیالے میں پردانہ چارے کے تبادلے کے بعد بالکہوں نے دھرنا دیا زلہ کلیکٹر اور زلہ شکشہ دکاری کے نام گیاپن بی سوپا اگر بودی کی بات کریں تو سیلو سیکنڈری سکول میں چھاتر چھاتراؤں نے تالہ لگا کر ویروت کیا چھاتر چھاتراؤں نے شکشہ کے تبادلے کا ویروت کیا اگر بارہ میں رانت دیاپک کے تبادلے سے بچے ناراض دکھائی پڑے سکول پر تالہ لگایا جم کر نارے بازی کی سیکر کی بات کریں داتا رامگڑھ نے پردانہ چھاتر کے تبادلے کے بعد سکول پر تالہ لگانے کا ایک معاملہ سامنے کوٹا کے سلطان پر میں کچھ یہی حال دکھائی پڑا ظالم پر میں ظالم پران راج کی اچھم آدمی بدیالے میں پردانہ چھاتر کے ترانسٹر کے بعد بچوں نے بدیالے کے باہر دالہ جڑ دیا اور جم کر پردرشن کیا دوسرہ کے لال سوٹ میں سڑک کے بیچوں بیچ ایک چھے سال کی بچی کا شب لاواری سوستہ میں ملا سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی گھٹنا سل کا جائزہ بھی لیا تو شب کو اٹھا کر ظلہ اسپتال کی مورچری میں رخوا دیا گیا ہے بچی کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی ہے اور اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا ہے کہ بچی کی کسی اسپتال میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور اب پولیس فیلال معاملے میں جاج کر رہی ہے ادھر جنجنوں کے تتیجہ گرام پنچایت سرپنچ حکمی چند پر اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ مارپیٹ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ جارہ کی مارپیٹ میں دونوں پکشوں کی طرف سے ایک محلہ سمیت تین لوگ آئل ہوئے ہیں جن کا پولیس نے میڈیکل کروا کر کراس مقدمہ قائم کیا ہے ادھر دونوں پکشوں کے بیچ سرکاری زمین سے لے کر راستے کو لے کر ہی بھائی در سے لے بھائی شروع ہوا تھا گرام پر چاہیت تاتیجہ کے گرام سولپورا کے اندر پنچ پھلی ہو جانا میرے کے دیتے پودے لگی ہوئے تھے دوزار اتنک ہمارے مردی کا پانوشی آکر سرکاری بھومی پر آکر بھولا کہ میں اسے بیچے بیچے رسطہ لوں گا پودے کو کار دیا اسی طرح میں وہاں آیا اور میری پتری دونوں کو سولپورا میں راستے کو لے کر سرپنچ کمیچن اور ان کے پڑوسی چیسو لیلہ دونوں پکشوں میں آپس میں جھگڑا وہاں جھگڑا لہمونے کے قرآن دونوں پکشوں کی چھوٹ لگی دونوں پکشوں کا میڈیکل کرا دیا ہے اور دونوں پکشوں کی ایف آئی آر درج کر لیے انسندھان چالوں کر دیا ہے خود نے رنگ لانگ لگا کہ ہم کو جانے نہیں دیتا کہ کوئی سی ساڑی سے راستہ نہیں ہے تو راستے سے نکلا تھا تو میرے کو وہاں پہ ڈالی گلوز کیا پھر میرے کو مارا پھر بعد میں میرے بھائی کی بھروالی آئی تو ان کو بھی مارا پھر میرا بھائی آیا پھر اس کو بھی مارا درحل بھائی رینی شتر کے جانڈولی گاہ میں باجرے کی خیت میں اجگر آنے کی وجہ سے ہرکم مچ گیا جس کے بعد فصل کٹ رہے لوگوں نے ونوی بھاک کی ٹیم نے اجگر کو پکڑ کر سرسکا جنگل میں چھوڑ دیا راستہ پکڑے گئے اجگر کی لمبائی پندرہ فیٹ ہے اور آج سے پنچات پنرگٹن کا کام نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے روٹھے ہوئے جن پرتنیدیوں کو منانے کے لیے سرکار نے ایک بار پھر سے پنرگٹن کا کام شروع کیا ہے دراصل جن پرتنیدیوں کیا پتیوں کو پنچات پنرگٹن کے پرستاب میں شامل نہیں کیا گیا تھا ان کی شکایت کے بعد اب آج سے ایک بار پھر سے پنچاتوں کے پنرگٹن کا کام شروع ہو رہا ہے آج سے ایک مہینے تک آپ اتیاں مانگی جائیں گے اور راجسان میں کیابنت سب کمیٹی نے ایک بار پھر سے پنچات پنرگٹن کا فیصلہ کیا ہے یعنی کی جو پرکریا پنچاتوں کے پنرگٹن کو لے کر دو مہینے سے چل رہی تھی وہ ایک بار پھر سے نئے سیرے سے دکھائی پڑے گی دراصل کئی جگہ تو کیول پرستاب لے کر ہی ہوں بہت سرکار کو سعب دیے گئے تھے اگلی میٹنگ اکتوبر کے پہلے سرپتان میں ہم لوگ کریں گے اور جو جو ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کرنا ہوں ہمیں کر دیا ہے بہت جلد اس میں ہم لوگ نرنے لینے کے بعد نئی پنچات سمیتی اور نئی پنچاتوں کا پنچاتوں کا پنرگٹن پرنگٹن کا جو کام اس کو پورا کریں گے مت بھولیے کہ فروری کے مہینے میں پنچات کے چناؤں ہیں تو سمیں رہتے ہی درواجن آئے اگر ہم مل کر چاہیں گے کہ بوٹلیسٹ کا کام چالو ہو اس لیے جو سب کمیٹی بنی ہیں اس کی دو میٹنگ ہو چکی ہیں سمبھتے ایک میٹنگ اور ہوگی اور ہم سمیں سے پہلے اپنا کام پورا کریں تاکہ صحیح سمیں پر چناؤں ہوں اور جن وارڈ اور جن پنچاتوں کا پنسی مانکن ہو رہا ہے ان کی مداتہ سوچی صحیح کرم میں تیار ہو سکے رکھتے آپ ایک چھوڑے سے بریک کے لئے جلدہ آٹتے ہیں جو قربان کر گئے اپنے جان جو بڑھا گئے بھارت ماں کی شان جو چلے صدا گوڑیوں کی راہ میں جو رہے ہر لمحہ موت کی باہ میں جو لہرا گئے درنگا اپنے جان پر جو مٹ گئے پیارے ہندوستان پر ہے نمن ان کو موسیقی موسیقی ٹھیک اپنے جان پر موسیقی موسیقی موسیقا 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 کہ والے سے جانکاری مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دیر رات آر سی اے میں انتیم ووٹر لسٹ جاری کر لی گئی تھی جس میں رامیشو ڈوڈی گٹ کو ایک بڑا جھٹکا لگا تھا لیکن اب جو اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آیا ہے اس کے بعد ویبھاو گیلوت کے سامنے کوئی بھی امیدوار رامیشو ڈوڈی گٹ نہیں اتارے گا جہاں ایک طرف سی پی جوشی ڈوڈی گٹ کے لیے اچھی خبر ہے وہیں رامیشو ڈوڈی گروپ کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے سیوگی لالت زیادہ جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سیدھے جھٹ چکے ہیں لالت سے جانکاری لیتن لالت جب دیر رات یہ سوچی جاری ہوئی تھی اس کے بعد یہ مانے جا رہا تھا کہ ویبھاو گہلوت ہو سکتا ہے نیروروت ان کا نیرواچن ہو جائے اور لگ بھگ ویسا ہی ہوتا ہوا یہاں نظر بھی آ رہا ہے لالت جیسے ہی رات کو دو بجے جو انتیم ووٹر لیسٹ چسپا ہوئی تھی اس کے بعد پوری تصویر صاف ہو گئی ہے کہ جو ویبھاو گہلوت ہیں وہ آر سی اے کے عدیقش بننے جا رہے ہیں کیونکہ جس پرکار سے ناغور، البر اور شریگنگانگر کی جو لسٹوں کو نلمبیت کیا گیا ہے جلہ سنگو کو نلمبیت کیا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے ہی جو پدہ دیکاری ہے ان کا یہاں پہنچنا شروع ہو گیا ہے میرے ساتھ آر سی اے کے اپادیقش اقبال جی ہیں پہلے ان سے بات کریں گے اقبال جی صبح سے ہی گہمہ گہمہ کا ماہول ہے ویبھاو جی کا بھی آنے کا ہے کتنی دیر میں آ رہے ہیں اب کیا کچھ رہے گا بس کچھ دیر میں پہنچنے والے ہوں اور جو بھی آگے کی کاروائی ہے وہ آپ ابھی سب لوگ بیٹھ کے تے کریں سوچنا ہی مل رہی ہیں کہ اب دوسرے گھٹکی اور سے ادھاکش پد پر کوئی امیدوار نہیں اتارا جائے گا لیکن بچے ہوئے پدو پر ان کے امیدوار اتریں گے میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے جو بطی جلے ہیں جو بھی وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ میں نے کھال سے کوئی الیکشن ہو سب نیرورد ہوں سارے نیرورد ہوں گے تو مطلب تصویر آج صاف ہونے کی امید ہے پوری میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پورا پینل ہمارا نیرورد ہے پورا پینل نیرورد ہے ویمل جی ہیں جیسل میر سے ان سے جانا چاہیں گے ویمل جی پسلے پندرہ بیچ دن سے کافی گہمہ گہمہ کا ماحول آج کافی راہت کی سانس گلے ملتے ہوئے وکٹری سائن بناتے ہوئے دیکھئے ہمارا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ ہماری ویجے ہوگی سی پی صاحب کے نترت میں اور ویب آف گیلو جی کے نترت میں ہمارا یہ معنی تھا کہ جو کرکیٹ راستان میں بند ہو رہی تھی اس کرکیٹ کو چلانے کے لئے جو سی پی صاحب نے پسلے چار سال سے سنگرز کرتو تیرہ سے سنگرز رہے ہیں جو سنگرز کیا ہے انہوں نے جس کو لے کر انہوں نے آئی پی ایل بھی شروع کروائے اس کے بعد میں سنسپنسن اٹوایا اب وہ سمجھ آ گیا ہے جب بیشی شائی کے انوشار بیشی شائی نے وہ بھی اٹا دیا اب بیشی شائی کے انوشار چناؤ کروا دی جائیں گے چناؤ کروانے کے بعد میں راستان میں کرکیٹ پہلے سے ایک چیز جاننا چاہیں گے تین جلہ سنگوں کو جن کو نیلمبیت کر رکھا تھا بی سی سی آئی نے میں ان کو نیلمبیت مانا ہے چناؤ عدی کاری نے بھی نیلمبیت مانا ہے ایسے میں اب کیا دوسرے گھٹکے اور سے کوئی پرتکریہ مل رہی ہیں نہیں ان کو تو بیشی شائی کا یہ نوم تھا بیشی شائی نے ان تین جلوں کو اٹھانے کے لیے نردے شروع میں دے دیا کہ ان کا للیت موڈی سے سمبر کے ان تینوں جلوں کو اٹھا دیا جائے اور انہی کے نردے شروع سار اٹھایا ہے چناؤ عدی کاری نے جو نردے شروع جو سوچی جاری کی اس میں ان کو اٹھا دیا گئے تو اس کے بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرتکریہ ہو سکتی ہے کوئی پرتکریہ ہو سکتی ہے اقبال کی ایک بات آپ سے جانا چاہیں گے صبح آپ نے کہا تھا کہ آپ کپتان تیہ کرے گا کہ اس کی ٹیم کیا رہے گی کپتان آپ نے چن لیا ہے تو مانے کی کیا چارک ٹوبر تک جائے گا یہ پوری پرتکریہ میں جیسا آپ نے کہا کپتان ہمارا ہے سی پی صاحب جو بھی بینا کے بیجھ دیں گے وہ سب کو ہمارے کو ایک بھی ساتھ کو کوئی ویروہد نہیں ہے وہ جس کو جس کا نام لکھ کے بیجھیں گے اس پر سر سممت کی سکتی ہے اور انہی کے دوارہ کارے کارنے کی بھی چین کیا جائے گا وہی کارے کارے دنے کی نیر ورود نیر واشن جیسا کی اقبال جی جس دن پہلے دن سے ہی ہم ان سے بات کر رہے تھے ان کا ایک ہی شب دہا کہ یہ رسی کا چنوار نیر ورود ہوگا اور اب پوری طریقے سے تصویر صاف ہوگئی ہے کہ رسی کے جو چناؤں ہیں نیر ورود روپ سے ہونے جا رہے ہیں جہاں 19 سے 20 جلا سنگ پہلے ہی پکش میں تھے تو وہیں اب 3 جلا سنگ ادھر جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں اب جو سی پی جوشی گھٹ ہے ان کی طاقت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو وہیں رامیشل ڈوڈی گھٹ نے بھی ساف کر دیا ہے کہ ادھیاکش پت پر وہ کوئی اپنا امیدوار نہیں اٹھا رہی ہے اور جو گھماسان آر سی اے میں اتنے دنوں سے مچا ہوا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا لالت اب یہ مانا جائے کہ جو پردیش کے کھلاڑیوں کی اپ ایک شائع ہیں ان پر دھیان دیا جائے گا انہیں تھوڑی راہت ملے گی یا جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آر سی اے سے وہ آنے والے سامنے میں انہیں ڈیلیور کیا جائے گا جبالکل جیسمن آپ نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے ابھی تک صرف ہم جو آر سی اے کی رازنیتی ہے اس کے بارے میں ہی چرچہ کر رہے تھے اقبال جی اور ویمل جی سے دونوں سے بھی بات کریں گے ویمل جی آر سی اے کی رازنیتی سے پر ایک بات کرتے ہیں اب راجستان کے کھلاڑیوں جو پچھلے چھ سال سے ایک جھگے کھڑے ہیں آگے کہاں تک بڑھیں ایک تو چار تاریخ کے بعد جو جلو میں کرکٹ چھ سال سے بند تھی وہ کرکٹ شروع ہو جائے گی اور اب کرکٹر جیسے آپ نے دیکھا انڈر سکسٹین میں نائنٹین میں تین تین اجار لڑکے یہاں ٹرائل دیتے تھے اور ان کو تین دن کے اندر ان میں سے ٹیم سیلیکٹ ہوتی تھی وہ سب چیزیں بچوں کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور جلو میں کرکٹ اپنے آپ میں چلی جائے گی تو وہاں سے اپنا آپ سیلیکٹ ہو کے بچے آ جائیں گے اب یہ تین دن اجار کے دیئے میلے لگنا بند ہو جائیں گے بی سی سے جو فنڈ آئے گا وہ بھی کافی راہات والا رہے گا ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے کیا یہ فنڈ بیک ڈیٹ سے آئے گا یا ابھی سے سٹارٹ ہوگا جب سے نیلم بن ختم ہوگا ہے دیکھئے بیک ڈیٹ سے آئے گا یا ابھی آئے گا جو بھی آئے لیکن ہمارا لکس ہے جیپور کے اندر انتراشتی کرکٹ اسٹیڈیم بنانا جو سی پی صاحب نے کہا تھا دو کہوں انہوں نے پہلے کہا تھا ایک تو پرتبند ہٹوانا ایک آئی پیل لانا اور ایک اسٹیڈیم تو بہت جلدی دیکھو کہ آپ کی جیپور کے اندر ایک اسٹیڈیم کا کام بھی شروع ہونے ہوا اسٹیڈیم کا کام سے لیکن پردیش کے یوکا کھلاڑیوں کو اس سے کہیں نہ کہیں راحت ضرور ملی ہے لالت نظر آپ بنا کے رکھئے تمام اپ ڈیٹس ابھی بھی آتے رہیں گے پرتکریہیں ابھی بھی آتے رہیں گے فیلا لالت بہت شکریہ تمام جانکاریوں کے لیے چلیے بڑھتے خبروں میں آگے سروہی کیابو روڈ میں ویچوک شکھر سمیلن ہو رہا ہے لوگ سبا سپیکر اوم برلا سمیلن میں موجود ہیں سانسد دیو جی پٹیل ویدھائک سمارام گراسیا بھی اس میں موجود ہیں برہم کماری سنسطہ کی اوٹ سے ہی یہ سمیلن ہو رہا ہے جس کا آگ سماپن ہونا ہے اور لوگ سبا سپیکر اوم برلا اس میں شرکت کرنے پہنچے ہوئے ہیں دوسہ کے مہندیپور بالا جی تھانا علاقے میں ہائیوے پر نیجی بس اور ٹیریکس گاڑی کی بھڑنت ہو گئی ہاتھ سے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ساتھی قریب ایک درجن لوگ خائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے ہاتھ سے کے شکار سبھی لوگ پالی کے سمیر پور کے بتائے جا رہے ہیں شریف گنگانگر کے سدر تھانا علاقے میں انمانگڑھ روڑ پر ایک کار انیترت ہو کر بارہ ماسی نہر میں جا گی جس کے بعد وہاں افرا کپی کا مغول بن گیا کچھ لوگوں نے وہیں پاس پہ رہنے والے سیویل دیفنس کے تیراک کو بلایا جس نے نہر میں گوتا لگا کر کار چالک کو باہر نکالا مہین موقع پر پہنچی پولس نے کرین سے کار کو باہر نکل آیا چالک کو ایک نیجی اسپتال مہرتی کیا گیا ہے چالک کے مطابق وہ موبائل پر بات کر رہا تھا اور اسی دوران کار انیترت ہو گیا اور نہر میں جا گیری جس کے بعد یہ بیشن ہاتھ سا دیکھتے گیا باسوانہ میں ماہی ندی پر گیمن پل سے ندی میں گرے چالے اور چالک کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے جس کی تلاش دوسرے دن بھی جاری ہے صبح سے اس تھانیہ گوتا خور اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ماہی ندی میں رسکیو آپریشن چلا رہی ہے پر اب تک ان کو سکلتا نہیں مل پائی ہے جو چالا مہا ندی میں گرا اس میں سمنٹ بھرا ہوا تھا وہیں اس کا چالک فلودی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے کل دو پہر کو یہ گھٹنا ہوئی تھی جس کے بعد سے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل پل پر دو چوالوں کی ٹکر کے بعد ایک چوالا ندی میں گر گیا تھا چرو کے سجانگڑ میں پولیس ٹیم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے دو فلاٹ میں چل رہی کرکٹ بکیز کو پکڑا ہے بکانیر آئی جی اور چرو ایس پی کے نردیش پر سجانگڑ ایس پی سہید پولیس ٹیم نے جی بی روڈ پر للیت اگروال کی فلاٹ پر دبیش دی جہاں دو لوگ شریلانکہ پاکستان کے بیچ ہو رہے مقابلے پر داؤں لگاتے گرفتار کیے گئے ہیں وہیں پولیس کو دوسرے فلاٹ سے بھی تین نیوک سٹا لگاتے ملے پولیس نے گرفتار سٹوڑیوں کے قبضے سے بارہ ہزار نگ دی ایک آن لائن سٹا باکس دو لیڈی چوبیس موبائل دو لابٹاپ برامت کیے ہیں جی سل میر کے موہنگڑ میں کل ہی شہید جوان راجندر سنگھ کو سین نے سمان کے ساتھ ودا کیا گیا اور شام کو ان کا چھوٹا بھائی سمندر سنگھ سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے روانہ ہو گیا ایسے ادھارن کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں سمندر سنگھ کے اس فیصلے سے ان کا پریوار ہی نہیں بلکہ پورا موہنگڑ گوروانویت محسوس کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی راجندر سنگھ جمہ کشمیر میں آتنکیوں سے لوحہ لیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور کل ہی ان کا شب موہنگڑ پہنچا تھا جہاں انہیں پورے زلے سے پہنچے لوگوں نے نام آنکھوں سے ودای دی تھی اور چلی اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں رسی اے جہاں پر اس وقت ویبھاو گہلوت پہنچے ہوئے ہیں تو یہ سیدھے تصویریں جہپور سے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں آر سی اے پہنچے ہیں ویبھاو گہلوت آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے دیر رات یہاں پر انتیم ووٹر لسٹ جاری ہوئی تھی اور اسی کے بعد ویبھاو گہلوت کی نرورود نرواشن کی جو سمبھاوناے ہیں وہ اور بڑھ گئی ہے اسے کے ساتھ رامیشو ڈوڈی گھٹ نے بھی یہ سپرش کر دیا ہے کہ وہ ویبھاو گہلوت کے سامنے کوئی امیدوار نہیں اتارے گا آپ کو بتا دیں کہ ادھیاک شپت کے امیدوار ہیں ویبھاو گہلوت اور ابھی آر سی اے پہنچے ہوئے ہیں جہپور سے یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے لگاتار آشی میں گھمہ سان دیکھنے کو مل رہا تھا اس کے بعد یہاں پر یہ گھمہ سان خمتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حالات دیرے دیرے سدھرتے ہوئے نظر آرے چار اکتو پر کو چناب ہونے ہیں اور اس سے پہلے انتیم ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں کہیں نہ کہیں رامیشو ڈوڈی گروپ کو جو جھٹکا لگا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ سپشت کیا ہے کہ ادھیاکش پد کے لیے رامیشو ڈوڈی گروپ کی طرف سے کوئی بھی امیدوار میدان میں نہیں ہوگا اور اسی سے ویبھف گہلوت کے ادھیاکش پد پر نرورود چنے جانے کی جو سمبھاونہ ہے وہ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ سیدھی تصویریں جیپو سے اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں چار اکتوبر کو آرسی اے کے لیے چناب ہونے ہیں لمبے سمعے کے بعد آرسی اے سے بین ہٹا تھا بی سی سی آئی نے اس کے اوپر سے بین ہٹایا تھا اور اب ایک بار پھر سے چناب ہونے جا رہے ہیں جس کو لے کر کافی اتصاہ لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر یہ پردیش کے یوہا کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے آنے والے سمعے میں اور اب یہ سیدھی تصویریں آپ کے ٹیوی سکرین پر ہیں آرسی اے سے یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ویب آف گیلوت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں نامانکن داخل کرنے وہ پہنچے ہیں دھک شپت کے امیدوار ہے ویب آف گیلوت لیکن نرورود جیپنے کی ان کی جو سمحابنہ ہیں وہ کافی حد تک بڑھی ہوئی ہیں اور اسے کو لے کر سی پی جوشی گوٹ میں کافی اتصاہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیلت زیادہ جانکاریوں کے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں لیلت یہاں پر ویب آف گیلوت پہنچے ہوئے ہیں اور کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کی جو سمحابنہ ہے نرورود چنے جانے کی وہ کافی حد تک بڑھی ہوئی ہیں جس طرح سے رامیشو ڈوڈی گوٹ نے یہ منع کیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی امیدوار نہیں اتارا جائے گا جنسے آپ کو پتا دیتے ہیں ویب آف گیلوت آنسیے ایکیڈمی پہنچے ہیں ایکیڈمی پہنچے ہیں ایکیڈمی پہنچے ہیں جتنے بھی چلا سنگوں کے پتا دیتاری ہیں یہاں موجود ہیں بڑی سنتیابر آپ دیکھ سکتے ہیں تو نامانگتن پرکریا کا کاری کرم ہے بے شروع ہو چکا ہے نامانگتن پرکریا کی جو فرمالٹی ہے بے پورٹی جا رہی ہیں جہاں آتے ہی سب سے پہلے انہوں میں نامانگتن کا کاری کرم تھا اس کو جاری نامانگتن بھلنے کا ہے کیونکہ مورت کے حساب سے نامانگتن یہاں بھلنے آئے ہیں سوالیک بجے کا سمیں ان کو دیا گیا تھا کہ شب مورت ہے اور شب مورت کے حساب سے اپنا نامانگتن یہاں داخل کرنے پہنچے ہیں آرشی کے پتا دیکھاری کی بات کر رہے تو تمام پتا دیکھاری یہاں موجود ہیں اور اقریباً دیت جلا سنگوں کے سچیو موجود ہیں تو وہیں انے جلا سنگوں کے جو پتا دیکھاری ہیں چائے دیکھس اور چائے سنگوں سچیو وہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر اب نامانگتن کی جو پرکریہ ہیں انس کا دور سرو ہو چکا ہے اور وہ گلوں کی نامانگتن بھر رہے ہیں جو آج سے کے سنگ سچیو ہیں مہندر نامانگتن